سبسکرائب ناظرین کرام چودری رحمت اللہ علیہ کے زندگی کا باپ بہت طویل ہے لیکن ہم ان کے زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں چودری رحمت علی جیسے لوگوں کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ہم ناظرین کرام کبھی کبھی ایسے لوگوں کی زندگی اور موت کے منفرد پہلو نکالتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں چودری رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ محمد نے اپنی بیوی کی فرمائش پر دو بیٹوں کی پیدائش کے بعد اولاد نرینہ کی خواہش سے دوسری شادی کر لی اس بارے میں چودری رحمت علی کے بتیجے چودری عبدالستار نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک بار ان کے خاندان کی کسی عورت جس کے گھر کی چھت شاہ محمد صاحب کے گھر کی چھت کے ساتھ ملی ہوئی تھی اپنے کپڑے ان کی چھت پر سکانے کے لیے ڈالنے کی کوشش کی تو شاہ صاحب کی بیوی نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا جواب میں اس عورت نے اسے ناپوتی کہا مطلب بیٹے کی پدائش سے نامحروم یہ گہرہ نشتر ایسا لگا کہ بیگم نے شاہ محمد کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دی اور بلاخر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی شاہ صاحب نے جب دوسری شادی کیے تو دوسری شادی میں سے انہیں دو بیٹے چودری رحمت علی محمد علی پیدا ہوئے اس کے علاوہ ان کے گرانے میں ایک بیٹی کا بھی اضافہ ہوا مگر افسوس قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا لڑکی کی پدائش کے فوراں بعد ہی دوسری اہلیہ چل بسی اور یہ لڑکی بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی چودری رحمت علی اور چودری محمد علی کی پدائش اور پرورش ان کی سوتیلی ماں نے بڑی نازو نم سے کی تھی اور یہ دونوں بھائی بھی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بینوں سے حقیقی رشتے داروں کی طرح محبت اور پیار کرتے تھے ان کے درمیان رشتہ الفت نسالی تھا چودری رحمت علی کے والد صاحب نے ان کو تین سال کی عمر سے ہی مسجد میں لے جانا شروع کر دیا تھا اور ابتدا سے ہی انہوں نے انہیں منتظم باعمل اور اسلام کے دھانچے میں علی ہوئی زندگی کے شہرہ پر ڈال دیا چھ سال کی عمر میں انہیں عبدانامی عورت نے قرآن کی تعلیم دی اور علم کا یہ سلسلہ عمر پر رہا برے صغیر کے مسلمانوں نے اصول پاکستان کے لیے ایک طویل تحریک چلائی تھی جس میں برے صغیر پاکوہن کے ان علاقے کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور ان اشخاص نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جو ملک سے باہر تھے ان میں سب سے معروف و ممتاز اور قابل احترام مگر مظلوم شخصیت لفظ پاکستان کے خالق چودری رحمت علی بھی شامل تھے چودری رحمت علی نے پاکستان نیشنل مومنٹ کی بنیاد رکھی اس کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کے لیے برپور کردار ادا کیا گیا مگر اس عظیم حصری کو پاکستان بننے کے بعد ہر جگہ پر ہر مقام پر نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ بابا اے قوم اور شہید ملت کے بعد اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو گئے جن کا تحریک پاکستان میں دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا ناظرین کرام یہاں پر موسن بھپالی کا ایک شیر یاد آ گیا نرنگی سیاستیں دوران تو دیکھ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے چونرین رحمت علی اپریال 1948 کو پاکستان بننے کے بعد پہلی بار پاکستان میں ہے لیکن اس وقت کی حکومت نے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا جب وہ یہاں آئے تو ان کے پیچھے سی آئی ڈی کو لگا دیا گیا وہ جہاں جاتے ان کی حرکات اور سکنات کو نوٹ کیا جاتا تھا جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ دل برداشتہ ہو گئے جبکہ انہیں وقت میں انہوں نے حکومت وقت کو خط کے ذریعے یہ مشورہ دیا ہندوستان نے پاکستان کے چوبی اصحاب سے روک لیا ہے اور وہ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کو اس کا حق دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے آپ اس سلسلے میں اقوام متحدہ سے رابطہ کریں لیکن اس وقت کی حکومت نے اس لائے عمل کو ضروری نہیں سمجھا 28 جنوری 1951 میں ان پر نمونیا کا ایک زبردست اٹیک ہوا جن کے بحث انہیں ہسپتال میں ایڈمیٹ کروا دیا گیا محض چار دن موتو زیست کی کشم کشمے رہنے کے بعد تحریکِ ازادی کا یہ عظیم ہیروہ تین فروری 1951 کو اپنے زندگی کی بازی ہار گیا اور اپنے خال کے حقیقی سے بیاں ملا اور جس ملک کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس وطن کے آزاد فضاء میں انہیں اپنا چھوٹا ایسا مسکن بنانے کا بھی موقع نہ ملا اس عظیم ہستی کی لاش 18 روز تک نرسنگ ہوم میں پڑی رہی تھی 21 فروری کو چند مصری طالب علموں نے ان کے نماز جنازہ کو ادا گیا اور کیمراج میں دفن کر دیا ان کی لاش آج بھی اپنے وطن کے سرزمین کو ترستی ہے اور بے ضمیر پاکستانیوں کو آواز دے رہی ہے کہ جس شخص نے تمہیں نام دیا شناکت دی اور جس کی وجہ سے تحریکِ پاکستان کو عالمی سطح پر پذیرائی ملے اس شخص کو اس کے وطن میں دوگہ زمین نہ مل سکی ناظرین قرآن کیمراج یونیورسٹی کے نزدیک نیوہن روڈ پر واقعہ عیسائی قبرستان کی قبر نمبر بی ایٹھری تھری زیرو آج بھی منتظر ہے اس کے مقین چودری رحمت علی کے جسد خاکی کو اس کی خوابوں کی سرزمین پر لے جا کر اسے جسد خواب کر سکے اسے آسود خواب کر سکے پتہ نہیں ناظرین قرآن وہ وقت کب آئے گا کہ جب پہلے پاکستان کا جسد خواب کی وہاں سے لاکر اسلام آباد یا لاہور میں کسی بھی مناسب جگہ پر دفن کیا جائے یہ ناظرین قرآن ایک چھوٹی سی کامش آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور میری نیو آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ